اسلام ریکروس فیکٹر ویورز آپ سب کیسے ہیں ونس اگر اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہمارا ٹاپک آف کنسرن ہے ہاو ٹو پروموٹ ویٹ لوز ان دو چیزوں کے اوپر آج بات کریں گے ویٹ لوز ویٹ کا گین ہو جانا وزن کا بڑھ جانا ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ویٹ کو بڑھانا جو ہے وہ آسان ہے ویٹ کو کم کرنا جو ہے بہت مشکل کام ہے اب ویٹ اگر کم کرنا ہے اور کم کرنے کے بعد اسی کو مینٹین رکھنا ہے یہ بھی چیز بڑی ضروری ہے اور اس کے بارے میں آج بات کریں گے اور اس کا سلوشن کہ ویٹ کو کس طریقے سے کم کیا جائے گا اس کو میڈیسنل پرپس سے میڈیکیشن کے ذریعے آپ سے آج ڈسکس کریں گے لیکن اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس یوسفل انفرمیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو سارا دیکھیں اور ویڈیو کے لاس میں اپنے کومنٹس اور ویوز کا لازمی دور پر آپ نے اظہار کرنا ہے کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے سب سے یوسفل ویڈیو ہے ویوز آج ہمارا ٹوپک آف کنسن ہے کہ ہاو ٹو پرومورڈ ویڈ لوز اور ہاو ٹو مینٹین ویڈ لوز ویڈ لوز سپیشلی ویڈ کا بڑھ جانا بارہ سے سترہ سال کی عمر میں بچوں میں جو کہ عبیس ہو جاتے ہیں ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جن بچوں کا ویڈ وان تھرٹی ٹو پاؤنڈز سے زیادہ بڑھ جاتا ہے سکسٹی کیجی سکسٹی کیجی سے بڑھ جاتا ہے اس ایج میں اور اسی طریقے سے فی میل میں ویڈ کا زیادہ بڑھ جانا جس کی وجہ سے نہ صرف شخصیت میں جو ہے وہ اثر کرنا بلکہ جو ہے وہ باڈی کا پورا کا پورا سٹرکچر چینج ہو جانا ویڈ کی وجہ سے ایک ایسے فیکٹر ہیں جو کہ ہر کوئی اس کی وجہ سے کافی زیادہ وریڈ ہے انڈیویجولز من کے اندر بھی ٹنڈینسی دیکھی جاتی ہے خاص طور پر ایک اندازہ کے مطابق امریکہ کے اندر میکسیمم اور بیس پرسنز مطابق کے لوگ زیادہ ہیں اور مطابق ہی جو ہے وہ کافی زیادہ مراز کا باعث بن سکتا ہے آج ہم آپ کے سامنے نورو نورڈس کمپنی کی پورڈٹ لے کر آئیں گے جس کا نام ہے سکسینڈا سکسینڈا انجیکشن جو ہے نورو نورڈس کا ایک ایسا لینڈ مارک پروجیکٹ ہے جس کا انگریڈینٹس ہے جس کا جنیارک ہے لیرا گلوٹائیڈ یعنی لائرہ گلوٹائیڈ یا لیرا گلوٹائیڈ دونوں نام لیے جا سکتے ہیں بیسیکلی یہ ایک پری فیلڈ پین سرنج ہے جس میں سکس ایم جی میں انجیکشن ہے پر ایمل میں یعنی کہ ایک میلو لیٹر میں سکس ایم جی انجیکشن اس میں اویلیبل ہے اور یہ بیسیکلی فائی ویکس کا ایک ریگلر کورس ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ پروموٹ کرتا ہے ویٹ ٹوز کو اور منٹین کرتا ہے ویٹ ٹوز کو ایسے پرسن جو کہ عام طور پر اور انجیکشن سے استعمال کرتے ہیں اور انجیکشن کی ویڈرال پر یعنی کہ ختم ہونے کے اوپر ویٹ کا دوبارہ بڑھ جانا یہ اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو ہنگر فرسٹ ڈوز کے اوپر ہنگر فیکٹر ختم ہو جاتا ہے لیکن بعد میں ایسا ایسا جو ہے باڈی پھر یوسٹو ہو جاتی ہے تو یہ سکسینڈا ریکشن جو ہے لائی گلوٹائڈ ایک ایسا یونیک فامولہ ہے ایک ایسا جو ہے ایمپروڈ فامولہ ہے جو کہ پروموٹ کرے گا ویٹ ٹوز کو اور منٹین کرے گا ویٹ ٹوز کو اس کے علاوہ جو ہے جیسے آپ کو بتایا کہ بارہ سے سترہ سال کے عمر کے بچے جو کہ وہ بیس ہو جاتے ہیں اور جن کا ویٹ جو ہے وہ وان تھرٹی ٹو پاؤنڈز یا وان تھرٹی ٹو پاؤنڈز سے ہی بڑھ جاتا ہے یا سکسٹی کے جی جو ہے سکسٹی کے لیے سے بڑھ جاتا ہے ان کے لیے بھی یہ انجیکشن استعمال کیا رہا سکتا ہے ایسے پرسنز سپیشلی جو ہے فیمیل لیڈیز جو ہیں جو کہ پرگنینسی پرگنینسی کے بعد جو ہے ویٹ کا بڑھ جانا اس میں بھی سکسینڈا ریکشن جو ہے استعمال ہو سکتا ہے اور لیکن اس ساری کنڈیشنز کے اندر ایک میڈیکل پریکٹیشن کی پرسکرپشن کے اوپر جو ہے اس انجیکشن کو ڈیلیور کیا رہتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہاؤ اٹ ورکس بیسیکلی یہ بیلونگ کرتا ہے ایک اسائل جی ایل پی ون ریسیپٹر ایگونیس سے جی ایل پی ون بیسیکلی ہیومن گلوکا گون لائک پیپٹائیڈ ہے جو کہ برین میں ہوتا ہے جس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایپٹائیڈ کو ریگلویٹ کرنا ہے اور انکریز انٹیک آف کیلوری کرنا ہے تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں جس کی ایسے ایپٹائیڈ ریگلویٹ ہو رہی ہوتی ہے اب اگر ہم ورکنگ کے بعد اگر ڈوزج کی بات کریں تو اس کی ڈوزج جو ہے پہلی سٹارٹنگ ڈوز پوائنٹ سکس ایم جی ہے سیکنڈ ڈوز اس کی ون پوائنٹ ٹو ایم جی ہے تھرڈ ڈوز اس کی ون پوائنٹ ایٹ ایم جی ہے یعنی کہ تھرڈ ویگ ویگ ون ویگ ٹو ویگ تھری اور ویگ فور کے اندر ٹو پوائنٹ فور ایم جی ہے جبکہ ویگ فائف جو ہے اس میں تھری ایم جی ہے تو یہ بیسیکلی جو فرس ڈوز ہے اس سے لے کر تھری ایم جی جب تک کہ ہماری مینٹیننس ڈوز پوری نہیں ہوتی ہم اس کو ریپیٹ اوڈرم میں کرتے ہیں جو کہ ایک پری فیلڈ پینڈ سرنج ہے جب آپ اس کو اپلائے کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب آپ اس کی ڈوزیج کو انسرٹ کرتے ہیں سب کیوٹینس یعنی کہ انڈر دا سکن تھائی میں ایبڈومن میں یا اپر آم میں تو اس میں آپ نے خاص طور پر اس چیز کا خیال لکھنا ہوتا ہے کہ انجیکشن کو اپلائے کرتے ہوئے ڈوز ریکوڈر یعنی ڈوز ریکوڈر ہے اس کو لازمت پر چیک کر لیں تاکہ انجیکشن صحیح اماؤنٹ میں جو ہے وہ انسائیڈ دا باڈی جو ہے وہ جا سکے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ہر ایک میڈیکشن کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو عام طور پر فٹیگ، ڈھاریا اور کانسٹیپیشن اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن وہ بھی بڑے ریئر سائیڈ ایفیکٹس ہیں اگر کانٹر ایڈیکشن کی بات کرتے ہیں تو ایسے پرسن جو کہ منز جسے ہم ملٹیپل اینڈوکرائن نیو پلازما ٹائپ ایشیوز کہتے ہیں اور خاص طور پر ایسی وومن جو کہ پرگننٹ ہیں یا پلین کر رہی ہیں پرگننسی کا ان کے لیے یہ خاص طور پر کانٹر ایڈیکشن ہے جو کہ میڈیکل پلیکشن کے مطابق اس کو اسمار گیا جاتا ہے اگر انٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو سیل جلین یا پروزیک جو ہے یا فینل زائن جو ہے اس سے یہ انٹریکشن میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر بات دیتے ہیں تو ایسے پرسن جو کہ لیور پرابلم میں ہیں یا سٹمک پرابلم میں ہیں وہ اس کو بڑے احتیاط سے اسمار کریں تو یہ تھے سکسینڈا ایڈیکشن کے بارے میں اور انفرمیشن امید کرتے ہیں کہ آج کا ٹوپک آف کنسن آپ کو لائک کیا ہوگا اپنا اور پوری فرمگا خیال رکھے گا پاکستان فائندہ بار